یہ دیکھیں میں دکھا دیتی ہوں یہ کتنی گلی بھی ہے آپ کو سنداز ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اندر تک جو ہے یہ دیکھیں مسالہ اور بہت سوفٹ کھا کر بتاتی میں بہت بہت ہی مزے کی زبردست یہ واقعی تاریخ قابل ہے آپ کھائیں گے تو پھر آپ خود مجھے کامل ذکر بتائیں گے اب بس مجھے دیجئی زیادت تاکہ مجھے بہت زور کی بھوک لگئے اس کے بعد میں نیکس ریسٹ میں ملوں گی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب اپنے اپنے گھروں میں خیدیت سے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں یہ چکن کے پیسز نظر آ رہے ہیں نا یہ لیگ اور تھائی کے ساتھ ہیں یہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اسٹم روست تو یہ بہت مزیدار لگتا ہے آپ نے شادیوں میں بھی اکثر کھایا ہوگا اور دل چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہم گھر میں بھی بنائیں جو بلکل ایسا لگتا ہے کہ دیکھ میں بنا گئے تو آج اس کی ریسپی ہم شیئر کر رہے ہیں تو اس کے جو انگریرز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نوٹ کر لیں ہم گھر میں بھی دیکھیں گے تو ہے پارٹر کپ پائل چکہ یہ ہے ہافٹیبل سپون نمک لیکن آپ اپنے جائکے کی مطابق ڈالیے گا اچھا یہ ہے 1 تی سپون پیسیو میرچ 1 half تی سپون کٹیو میرچ 1 half تی سپون سلدی پورڈر 1 تی سپون آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی لے سکتے ہیں اور تک کا مسالہ بھی لے سکتے ہیں یا تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ ہے آپ کے پاس چکن پورڈر 1 تی سپون اور یہ ہے لہسن کا پورڈر 1 تی سپون اور یہ ہے زیرے کا پورڈر 1 تی سپون تو یہ سارے مسالہ اس میں شامل کرتے ہیں اچھی تہاں تھے اس کو اس کے اندر دو ہے مکس کل دکھیں اس کے اندر بہت زیادہ اچھا یہ دیکھیں اس کے اندر کٹ دیکھیں میں نے دیکھیں میں آپ کو زیادہ لگے میں جب آپ لینے جائیں گے نا تو چکن والے سے کہیں گے کہ ہمیں اس چنگ روست بنانا ہے تو وہ خود بہت آپ کو اس طرح کٹ لگا کر دے گا اور اس طرح کٹ لگوائیے گا کہ اس کے مسالہ بلکل اندر تک جائے ڈیپ کٹ جو ہوتے ہیں بلکل ایسے ڈیپ کٹ لگوائیے گا تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے بہت اچھی طرح اس کے اندر مسالہ کو جو ہے ہم اندر پینٹویٹ ہو جائے گا تو ہی مزائے گا اس کو اس کے اندر ابھی ہم پھوٹ کرے ڈالیں گے لیکن ابھی اس وقت نہیں ڈالیں گے جب ڈالیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ مجھے شام کو ریڈی کرنے شام تک تیار کریں گے جب تک میں ابھی اس میں اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی مسالہ لگا کے اور یہ ہم آئل جو ہے اس میں شامل کر دیں گے مجھے اس کے اندر مرچے کم لگ رہی ہیں اس لیے میں ہاف ٹی سپون کٹیوی مرچ شامل کر رہی ہوں آپ بھی کر لیں تاکہ سپائسی سا بنے گا تر اچھا لگے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس دو ٹیبل سپون ڈال دیے گا اگر ثابت ہو تو ایک لیمن ڈال دیے گا بڑا جوس نکال کے اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا فوٹ کلر بھی ڈال دیں گے تاکہ کلر بہت پیارا سا ہو جائے اور اس کو پھر ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو یہ فوراں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی ٹائم ہے تو اس لیے میں نے اس کو لگا کر رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو ایک دن پہلے لگا کر رکھ دیں یہ چاہیں تو فوری طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہر حال میں یہ مزیدار اور بہت ہی یمی بنتا ہے ایک بار آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا آپ روست نہیں بنانے کا سوچیں گے آپ نے جب یہ کھایا اور کھانے کے بعد آپ کو فوراں شادی کی یاد آجائے گی جو کھانا آپ نے دے گی روست کھایا ہوگا نا اس سے بھی زیادہ آپ کو یہ لجز لگے گا کہ باہر کا بلکل بھول جائیں گے بس دیکھیں یہ مسالہ بہت اچھی تھا نہ لگ گیا اور بلکل اندر ڈیپ کے اندر جانا چاہیے یہ مسالہ اور اس کو پھر ہم لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے میرا کام ختم ہو گیا ہے تو آپ اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں اسی وقت بھی بن جائے گا یہ چلیں اور یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیس پہلے سے رکھا ہوئے اور اس کو میں دکھاتی ہیں بھی یہ کچھ دن میں نے پہلے بنائے تھے تو یہ اس کا پیس بچہ با رکھا ہے کیونکہ بہت زیادہ بنائے تھے تو یہ میں نے ایک رکھ دیا تھا تو وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں ایک ساتھی بن جائیں گے کیونکہ جب کھانے بیٹھیں گے تو یہ اقینا کم بڑھ جائے گا یہ دیکھیں ایک کلو وہ تھا میرے پاس اور ایک پیس یہ ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں ایک کلو کے مسالہ کی ریسپی تو میں نے آپ کو دے دیئے اور اس کے اندر مسالہ پہلے سے لگا ہے تو اس میں شامل ہو گیا ہے اس طرح یہ تقریباً سوہ کلو سے اوپر ہو گئی ہوگی یہ بس اس کو جو ہے آپ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے وہ چکن میں مسالہ رکھا کے رکھ دیا ہے تب تک ہم پوریوں کے لیے اپنا آٹا تیار کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ دونوں کام ہو جائے اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ میں نے ون کپ پیا ہے نورمل جو فائن آٹا ہوتا ہے نا وہ لینے بھائن آٹا ایک اپس سے بہت سوف اور اچھی پوری بنیں گی خالی میلے کی بنائیں گے تو وہ صحت کے لیے بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے اور پریسپی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت بھر کے لیے ہلکا سا خالی میدہ لیں گے یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر یہ دیکھیں نمک ہے ہاف ٹی سپون بھاکے نہیں ہلکا سا خالی بس یہ دیکھیں یہ دہی ہے 1 ٹی سپون اور یہ 2 ٹی سپون دہی اس سے بہت اچھی اور سوفٹ پوریاں بنیں گے ہماری اب اس میں دیکھیں نمک ڈال دیا ہے بیکنگ پورڈر ڈال دیا ہے دہی ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کپ پانی میں نے لیا ہے اب ایک کپ پانی میں دیکھتے ہیں کتنا جاتا ہے اور لینے کی ضرورت پرتھی اس میں پورا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہاتھ بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اب ہاتھوں سے بہت زیادہ ہوگا اس کو مکس کی مدد سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پوزیشن کیا ہے یہ کام ہاتھوں سے ہی بہتر ہوگا تو اب آپ اس کو ہٹا کے ہاتھ سے اس کو سموکھ دیں گے تھوڑا 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 پانی ڈال کے توڑا تھوڑا 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 تھو اس کو ہم ایسی ڈھکے رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں سمودھ نہیں ہوئی بہت اچھی طرح اس کو چھوڑ دیں گے جب ہم دس پندر مل بعد اس کو دوبارہ سے گونے گے تو یہ بہت زیادہ سمودھا بہت اچھا ہو جائے گا بلکل زیادہ میند کرنے کے ضرورت ہیں بس یہ یہ کھٹا ہو گیا ایک زفر اس کو چھوڑ دیں اور دس پندر مل بعد اس کو دوبارہ سے مکھ لگا لیں گے ٹھیک ہے چلو یہ دیکھیں دس پندرہ بیس میں ٹھو گئے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ سے گون لیں گے یہ دیکھیں اس پر تھوڑا سا بس اوئل لگا دیں گے اور اس کے بعد ہلکا سا اوئل لگا کے اس پر رکھ دیں گے تاکہ یہ چکنا رہے چلیں اس کو چھوڑ دیں جب ہمیں بنانے ہوگی پھر ہم اس کے پیڑے بنایں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بکھاتے ہیں کیا کریں ہمارا پونہ کپ یوز ہوا ہے پانی بس کتنا ہی پانی یوز ہوگا اگر آپ کو بھونیں گے تو اس کے حساب سے ڈالیں گے میرا پونہ کپ یوز ہوا ہے دیکھیں چار پانچ کھنٹے ہو گئے اسے میں نے ٹھوڑ گئے اب ہم اس کو پکانے کے لئے رکھتے ہیں ایک یہ لیں گے ہم کوکر میں لے کے پانی ڈال دیں گے اس میں یہ ایک کپ یہاں تک بس یہاں تک پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم ایک اکیس کر کے اس کے اندار رکھیں گے بسم اللہ الروم اسٹم چیک کریں گے تو اسے اب ہم بند کر دیں گے اور اس کو اسٹم بننے کے بعد ہم ٹائم کاؤنٹ کریں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اس کو رکھنا ہے اسٹم بننے کے بعد جب اس میں اسٹم بن جائے گی نا تو پھر ہم ٹائم کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے ابھی نہیں 5 منٹ بعد ٹائم کریں گے جب 5 منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم چولا بند کر دیں گے تو 5 منٹ چولا جو ہے تھوڑا تیز رکھیں گے جب تھوڑا اسٹم بن جائے گی تو اس کے بعد سلو کر دیں گے چولا کو اور پانچ منٹ کے نیبی اس کو رکھیں دیکھیں جب آپ یہ دیکھیں چھے منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب میں چولا اس کو بند کر دیتی ہوں چولا بند کر دیا ہے ابھی اس کو ہم سیٹی کو بھی نہیں ہٹائیں گے اور جب پریشر اس میں فول ہے بلکل نہیں کھولے گی اس کو اب اس کی اندر ہی رہنے دے کیونکہ یہ ہے اسٹم روز تو جب اسٹم اس اسٹم میں بکتے دیں اس کو جب اسٹم تھوڑی ہلکی ہو جائے گی تو تین منٹ بعد ہم بھر اس کو کھولیں گے ابھی چھے منٹ ہگا اس کا پکتے ہوئے اور تین منٹ ہمیں اسٹم میں پکا دیں ایس کو کیونکہ اسٹم روز ہے93 میک Emin niہ ہمیں پکو پھر تین منٹ بعد ہم اس کو کھولیں گے جب پانی خشک ہو جائے گا تو پھر میں دکھاتی ہوں اس کو پانی خشک ہونے دیں اس کو بلکل نہیں چڑھئے گا صحیح جب پانی خشک ہو گا پھر دکھا دیں یہ دیکھیں ہمارا بلکل جو ہے یہ روست ہونے پر آگے اسٹیم ہم نے کر لی تھی اب یہ روست ہونے پر آ رہے ہیں اویل دیکھیں نیچے نگر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اویل آگے پانی اس میں ختم ہو گے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چولہ میں بند کر دیتی ہوں بسم اللہ اللہ مانو رہی ہمارا لے دے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں علیہ وسلم آٹے کی بناتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے وہ تو لیکن وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتی اب یہ جو خالی میدے کی بھی بنتی ہیں اور خالی فائن آٹے کی بنتی ہیں جو آپ کو بہتر لگے اس طرح بنا رہے ہیں چیز چار طریقے ہیں کچھ لوگ دہی دالتے ہیں کچھ نہیں دالتے اب ہمیں دہی والی بنائی ہے آئین ڈان بنائیں گے تو بغر دہی کی وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتا رہوں گی تو بہت ہمیں گے تو بہت سوف بنتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے تو بار سوف بناہیں گے تو بہت سوف بغیر میں دے کی بناتی ہوں بہت سوف بہت سوف بھی ملے کے باست میں ہے۔ موسیقی 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 ہمیں تیار ہوگی یہ دیکھیں میں دکھا دیتی ہوں یہ کتنی گلی بھی ہے آپ کو سے انداز ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اندر تک تو ہے یہ دیکھیں مسالہ اور بہت سوفٹ کھا کے بتاتی میں بہت بہت ہی مزے کی مزور دست یہ واقعی تاریخ قابل ہے آپ کھائیں گے تو آپ خود مجھے کمنٹ دیکھر بتائیں گے اب بس مجھے دیجئے ازادت تاکہ مجھے بہت زور کی بھوٹ لگیے اس کے بعد میں نیکس ریسپ میں ملوں گی اللہ حافظ